بسم اللہ الرحمن الرحیم افراد کی فہرس دے دی گئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وزیر آزم کو اور وزیر آزم کو ان تمام لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو پھر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پروپرلی اس کو پرسون نہیں کیا جا سکے گا جس طریقے سے کرپٹ ناصر بیکنگ دے رہے ہیں اکثر اس طرح کے کرمینل ایلیمنٹس کو بھی جس طرح کاراجی میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا اسی طریقے سے ان ایلیمنٹس کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے وزیر آزم صاحب کو ایک طرح سے بتا دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی ہے کرنی ہے اور بہت سر شخصیات ہیں وزراء شامل ہیں اس کے اندر ایسی شخصیات شامل ہیں جو کہ سیاسی شخصیات ہیں کاروباری شخصیات شامل ہیں پاکستان کی ایلیٹ شامل ہیں اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس شوک میں اس ٹوپک کے حوالے سے دسکشن کریں میں اپنے پینل کا تعرف کروانا چاہوں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں تنویر شاہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ڈی ایس ان جی کے اوپر جنرل امجد شویب صاحب بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا تنویر شاہزاد صاحب آپ نے بھی جوئن کیا سینئر آنلسٹ ہیں امجد صاحب آپ سے بھی جوئن آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کرپٹ ناصر تو بہت ہے کرپشن بھی بہت ہے پاکستان کے اندر لیکن یہ ایک سو بیس افراد کی فہرس دے دینا وزیر آزم صاحب کو جن کے اندر پنجاب کے وزراء بھی شامل ہیں ان کی اپنی جماعت کے بھی اقیناً لوگ ہوں گے کوئی کارروائی ہو پائے گی آپ کے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے یہاں پہ ایک وضاحت میں دے دوں کہ کرپشن تو شاید زیادہ ہو اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہوں لیکن یہاں کرپشن کی لنکجز جو ٹیررزم سے ہیں یا ملک کے جو دشمن ملک دشمن اناثر ہیں ان سے ہیں یا باہر کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں ایسے افراد جن کی کرپشن یا ان کے جو بھی ان کے کردار ہیں ان کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے یہ اس زمن میں ایک سو بیس لوگوں کے نام دیئے گئے ہیں یعنی یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو ہے اس کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی نیپ کا رول اختیار کر لیا آرمی نے یا کچھ اور کر لیا آپ نے جیسے تدائیہ میں بھی کہا نیشنل ایکشن پلین کے حوالے سے بات ہوئی کہ نیشنل ایکشن پلین اگر کامیاب کرنی ہے تو اس میں یہ افراد ہیں جن کے خلاف ایکشن کرنا ہوگا سو نیشنلی اس کی بنیاد جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے آپ کے ملک کا امن ہے اور آپ کے ملک کے خلاف جو باہر سے سازشیں ہیں یا باہر سے جو آپ کے خلاف تھرٹس ہیں ان کے ساتھ اس کا واسطہ ہے جس کی وجہ سے فاجہ پاکستان کو اس کا کنسرن ہے اور جب یہ نام دیئے گئے ہیں تو ان کے ساتھ شواہد دے کے پرائم نیسٹر کو قائل کیا گیا ان کو باقاعدہ یہ واضح کیا گیا اب اس میں اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ خلوص ہو تو پھر سوچ بچار کی بہت زیادہ گنجائش نہیں تھی اس کے معاملے میں تحقیقات شروع ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ شواہد موجود تھے اور میرے اپنے اندازے کے مطابق یہ اس کو کافی وقت گذر چکا ہے تو اتنی یعنی خبر تو آج آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن میرے اپنا خیال ہے کہ یہ دو ڈھائی مہینے پہلے کی بات ہے اور اس میں مجھے لگتا نہیں کہ کوئی خاص پیشرفت ہوگی کیونکہ اس میں ایسے اناثر جو بعض حکومت کے قریب ہیں بعض یہاں کی حکومت نہیں تو کسی اور صوبائی حکومت کے بہت قریب ہیں جس سے معاملات کہ ان کے لیے شاید بگڑنے کے چانسز ہوں یا ان کو احساس ہو کہ شاید اس کے لیے اس طرح کا ایکشن کرنے سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو توقع تو یہی ہے کہ شاید ایکشن نہیں ہو سکے گا اور ہو سکتا ہے لے پا پوچی کے لیے چند ایک ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن ہو جائے جو بہت بااثر نہیں ہے اور جو اتنے امپورٹن نہیں ہے تنویش ایزاد صاحب دو وفاقی وزراء کا ہونا ایک پنجاب کے وزیر کا ہونا چار ایسے مشیروں یا وزیروں کا ہونا جو کسند سے تعلق رکھتا ہے پھر کاروباری شخصیات کا ہونا یہ تو ڈیفنیٹلی بہت کلوز ہیں گورنمنٹ کے ایسے شخصیات ایسے لوگ گورنمنٹ میں کیابنٹ میں حصہ کیسے بن جاتے ہیں جو کہ سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے دیکھیں پہلی بات ہے یہ کہ جنرل عبجر صاحب کا جو تجزیہ ہے میں سو فیصد اسے اتفاق کرتا ہوں انہوں نے دو بہت اہم باتیں کہی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ کرپشن جو دہشتگردی سے ریلیٹ رہے اس کو اس کا خاتمہ کیا جانا چاہیے دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اس بات کے چانسز کام ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سگنیفکنٹ پیش رفت ہو سکے میں دونوں باتوں سے اگری کرتا ہوں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ دہشتگرد جو باہر سے پیسہ لیتے ہیں جو ملکی سالمیت مفاد کے غلاف کام کرتے ہیں ان کو سخت ترین سزا دینی چاہیے اور جمہوری حکومت کو مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ نہیں کنا چاہیے بالکل لیکن یہ جو خبر میں نے دیکھی ہے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں اور جب کبھی حکومت کے خلاف اتجاج زیادہ ہو تو یہ مختلف آتی ہیں ان خبروں کی سب سے تشویشناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی کا نام نہیں ہوتا یہ ذرائے کے حوالے سے ہوتی ہیں یہ کون چھپواتا ہے کہاں سے آتی ہیں یہ ایک لمبی ڈٹیل ہے لیکن کیا ایک سو بیس لوگوں کی تصدیق حکومت نے کی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ نے آندی ریکارڈ آ کے میڈیا سے بات کی ہے کہ یہ ایک سو بیس بندے ہیں ہم ان کے اوپر چاہتے ہیں کرنے کے لیے کیا مین سٹریم میڈیا کے اندر اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے بہت سے سوالیاں نشان ہیں دیکھئے ماضی کے اندر حکومتیں کرپٹ رہی ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر نیب کا ادارہ سپریم کورٹ کا ادارہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی انٹری کرپشن ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو کرپشن کے خلاف کام کریں اور سوسائٹی آستہ آستہ ہی ریفارم ہوتی ہے بتدریج طریقے سے وہ خمینی والا موڈل تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر نہیں ہے لیکن دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر ایک لسٹ پیش کر دی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ لسٹ حتمی ہے بجرم ہے تو دیکھیں برطانوی ہائی کمیشنر کیا کہتا ہے اس نے کہا جی آپ نے الطاف سین پر ریفرنس بھیجائے کوئی کنکریٹ شواہد نہیں ہے ہم نے کراچی میں بھی بہت سے لوگوں کے خلاف ایک میڈیا کمپین ہوئی لیکن وہ شواہد اتنے کنکریٹ نہیں تھے میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو کرپشن کے خلاف کاروائی ہے تو سیولین حکومت کو بھی کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے پاکستانی عوام کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے الٹے لٹکا دینا چاہیے جو کرپٹ ہیں لیکن آخری پوائنٹ دیکھ لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ کرپشن کا جو معاملہ ہے یہ کوئی پولٹیکل مقاصد ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے ایک بندہ کرپٹ ہے وہ پاکستان زمین میں چلا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے اس طرح کا طرز عمل اس سے بچنا چاہیے اچھا یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں امجد صاحب لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو فہرس دی گئے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جی کوئی حتمی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے ایون تنمیش شہزاد صاحبی جس طرح فرما رہے ہیں کہ کوئی ذریعہ نہیں بتایا گیا لیکن اکثر سورسز تو چھپائے جاتے ہیں سورس بتا دیا جائے تو پھر خبر کی وہ نیکسٹ خبر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جورنلس کے لیے مجھے بتائیے گا یہ کاروائی نہ کرنا یہ وزیراعظم صاحب کی اپنی ثواب دی دوگی جو چودری نصار صاحب بھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کاروائی ہونی چاہیے پہلی بات جو مجھے میں پہلے نہیں کہہ سکا مجھے ذہن میں نہیں دئی وہ یہ ہے کہ یہ ایک سو بیس کا فگر جو ہے یہ میں اس کے بارے میں پوری طرح آپ یہ کہہ لیجئے کہ یقین سے نہیں کہہ سکتا مجھے اتنا پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نام و تعداد کیا تھی ایکزیکٹ وہ میں مجھے نہیں بتائی گے نہ مجھے اس کا علم ہے لیکن کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ شواہد دے کے پرائم میریسٹر کو دیے گئے ہیں اچھا اب اس میں تنویر صاحب نے جو باتیں کی اس میں دو چیزیں میں اور واضح کر دوں ایک یہ کہ جیسے بھی برطانوی ہائی کمیشنر نے کہا کہ ہمیں بہت تو ثبوت نہیں دیے گئے ایکچولی اگر یہی تقریر پاکستان سے برطانیہ میں کسی کے خلاف ہوئی ہوتی اور اس کے فوراں رد عمل میں جا کے تو میڈیا ہوسٹ پہ حملہ ہو گیا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو کسی سے ضرورت تھی لیکن یہ سارا کھیل اور کیس سمجھنے کی ضرورت ہے الطاف حسین بے وقوف آدمی نہیں ہے اس نے ایک تقریر کی پھر دوسری کی پھر تیسری کی اور پھر وہ مزید بیانات دے رہا ہے اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اس کو کہیں سے یقین دہانی ہے ان سورسز سے جن کا وہ مہمان ہے کہ تمہارے خلاف ایکشن نہیں ہوگا کیسز پڑے ہوئے ہیں اگر منی لانڈنگ کا کیس آپ دیکھ لیں سکوٹلینڈ یارڈ جیسی ماہر ایک تنظیم جو کہ دو مہینے کے اندر یہ سارا کیس سامنے رکھے بندے کو سزا کروا دیتی ہے وہ رکھے بیٹھی ہوئے چار پائیں سال سے تو یہ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ملک اپنے مفاد میں ان کو ضرورت علطاف حسین کی جس دن ان کو نظر آیا کہ علطاف حسین کراچی میں ایفیکٹیو نہیں رہا اور لوگ اس کے سر پر جوتے مارنے کے تیار ہیں تو وہاں بھی سزا ہو جائے گی اور ثبوت آپ سے لمبے چوڑے مانگے نہیں جائیں گے ایک رات میں پچیس ہزار اس کے خلاف درخواستیں جمع کرائی گئیں علطاف حسین کے خلاف سکوٹلینڈ یارڈ میں لیکن کچھ نہیں ہوگا اب کیسے جانگے ہیں ایک چھوٹی سی بات یہ میرے لیے بھی پریشان کن معاملہ ہے کہ جو میرا صوبائی وزیر یا فاقی وزیر یا ایم این ایم پی ہے وہ رات و رات کیسے امیر ہو جاتا ہے کس طرح کرپشن میں میں بہت سی مثالیں دے جاتا ہوں لیکن جنر صاحب کو اس پہ بھی تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے کہ یہ جو جیلم میں الیکشن ہوتا ہے تو یہی پارٹی جیت جاتی ہے ویہاڑی میں الیکشن ہوتا ہے یہی پارٹی جیت جاتی ہے یہ جن لوگوں کے خلاف ہم اتنے الزامات لگاتے ہیں ان کا کراچی میں میرا آ جاتا ہے یہ جو کولیکٹیو وزیڈم ہے سوسائٹی کا یہ کیا اسے نیگیٹ کر دینا چاہیے یہ کیوں نہیں ان کرپٹ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ہوتا یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری پرسیپشن جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں بالکل دونوں چیزیں درست ہیں ایک پہلی چیز تو یہ کہ الیکٹرونل ریفارمز نہ ہوئی نہ یہ کبھی یہ لوگ کریں گے اور الیکٹرونل ریفارمز جو ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے کسی بھی فیلڈ میں کوئی ریفارمز یہ کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ سٹیٹس کو جو ہے وہ آج دن تک نظر آ رہا ہے کہ ان کی فیور میں ہے اس میں آپ تعلیم دیکھ لیجئے جبیشل ریفارمز دیکھ لیجئے جہاں سن سن تالی سے ہم چلے تھے تقریباً میرا خلاف اس کے آس پاس ہی کھڑے ہیں دنیا بہت آگے نکل گئی یہاں ریفارمز کا کوئی روجان نہیں ہے کیونکہ وہ سوٹ کرتا ہے لوگوں کو دوسری طرف یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ایک ایسا ہے دو کلپس جو مجھے کسی بھیجیں اور آپ انٹرنیٹ پر موجود ہیں ایک میں وہ کراچی میں پوچھا پوچھ رہے ہیں کسی ٹیلی وین چینل کے انکر کہ آپ کس کو ووڈ دیا تھا آپ نے اس نے کہا جی ایم کیو ایم کو پھر کس کو دیں گے ایم کیو ایم کو تو انہوں نے کہا کہ لطاف حسین نے تو ایسی تقریر کی ہے انہوں نے کہا جی بہت برا اس نے کیا ہے وہ سو فیصد غلط ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے انہوں نے کہا پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ جی اقائد تو ہمارے پھر وہی ہیں تو یہ ہے منٹینٹی کہ آپ نے اس ملک کو تقسیم کر دیا ہے ان ایسے لسانی بنیادوں پہ صوبائی بنیادوں پہ اور مذہب کے سیکٹیرین بنیادوں پہ چنانچہ لوگوں نے اپنی وفاداریوں ان بنیادوں پہ رکھی ہوئی ہیں اور ایسے لسانی بنیادوں پہ تنویر صاحب ککلی کومنٹ کر دیتے ہیں ایک بات یہ ہے یہ کرپٹ لوگ اساسہ ہیں یہ مشکل وقت میں سیاسی پارٹیاں بھی استعمال کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال کرتی ہے ہم ان کو لک آفٹر کرتے ہیں ان کے گناہ ماف کرنے کے لیے کئی طرح کے این ارو آ جاتے ہیں اگر سیاسی مفادات کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے تو ان کے خلاف کاروی نہیں ہو سکتا چاہے وہ پاکستان کی بات ہو یا پاکستان کی ارگوات ہو کیونکہ پاکستان کی باہر کی بھی بات آتی ہے کہ برٹن الطاف حسین کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے جب بھی کراچی میں اپنا اثر اور رسوخ دکھانا ہوتا ہے تو الطاف حسین کو ایک مہرے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے لیکن اتا سیم ٹائنگ جب ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کراچی کے حالات بگڑ رہے ہیں کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے حالات بگڑ رہے ہیں اور کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام لوگی کرپشن میں ملوث ہیں اور الیکشنز میں ہونے کیا جا رہا ہے الیکشنز کی بات کریں تو الیکشنز کے لیے ایک اور چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے اور وہ ہے مردم شماری مردم شماری نہیں ہوگی تو معلوم کیسے چلے گا پتہ کیسے چلے گا کہ آخر ایک ہلکے کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں لیکن مردم شماری کرانے کا نام نہیں لے رہی حکومت اس سال ہونا تھا مارچ میں اگلے سال مارچ پہ چلا گیا سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر اظہار برہمی کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی جنگ تو نہیں لڑنی ایک عام سی مردم شماری کرانی ہے جس کے لیے فوج کی ضرورت اور تنویسہ ہر چیز میں جمہوریت 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 لیکن جب کوئی کام آتا ہے چاہے وہ سہلاف زدگان کی مدد ہو یا زلزلہ زدگان کی مدد ہو یا کسی بھی قسم کی مردم شماری اپولیوں کی مہموں اس میں فوجیاد آ جاتی ہے کیا حکومت خود کچھ نہیں کر سکتی دیکھئے بات یہ ہے کہ میں نے مردم شماری کے خبر کو بار بار پڑا ہے اس میں جو سب سے اہم خبر مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے یہ جو ہم پوچھ رہے تھے کہ طریقہ کیا ہوگا بات یہ ہے کہ اگر مردم شماری نہیں ہوگی ہلکا بندیاں نہیں ہوگی لوگوں کی تعداد کا پتہ نہیں ہوگا تو الیکشن کس طرح ہوں گے کوئی بندہ پٹیشن لے کے چلا گیا کہ جناب یہ الیکشن غیر قانونی ہے مردم شماری کے بغیر نہیں ہو سکتے عوام کا صحیح منڈیٹ نہیں آسکتا سپریم کورٹ کے پاس کتنا آپشن رہ جائے گا یہ بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی دیکھئے بات یہ ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں ہمیں اپنے لوگوں کے درست عداد و شمار میں یثر نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا یہاں کتنے لوگ بستے ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اور شہروں کی طرف جو مائیگریشن ہو رہی ہے اس کا کیا ہے سارے ڈیویلپمنٹ سارے فیصلے یہ مفروضوں کی بنیاد پر اندازوں کی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ مردم شماری اگر ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا کہ این ایف سی کے فیصلے کیسے کرنے ہیں کس صوبے کو کتنے وسائل جانے چاہیے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں کتنے حسبتال ضرورت ہے کتنے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے یہ جو سارا پیسہ لاہور پر لگ رہا ہے اگر مردم شماری ہو تو ہمارے سامنے یہ آجے گا کہ یہ جو جو ہمارا جو پسمندہ لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے وہاں کی سہولتوں کا وہاں کی سلطہ حال کا کیا ہے کہ لاہور میں کتنی آبادی ہے ایک لیسٹ ایک تناسب تو پتہ ہے وہ پھر بھی سارا کا سارا فنڈ جو ہے لاہور میں لگائی جائے پاکستان اس وقت دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے دو ہزار پچاس میں یہ پانچمہ بڑا ملک ہو جائے گا اتنی بڑی پاپولیشن جتنی جو کہ سار کنٹریز میں اور بہت سے اسلامی ملکوں سے زیادہ گروت ریٹ ہے یہاں آبادی کا ہمارے ہاں یہ مردم شماری ایک قانونی ضرورتی نہیں ہے ایک ڈیویلمنٹ کا اہم ٹول ہے اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے لوگ کتنے ہیں تو ہم نہ اپنی انتخابات کرا سکیں گے نہ اپنی ڈیویلمنٹ درست انداز میں کر سکیں گے چلی میں وہ فوج وانا سوازمان آپ سے کیا تھا میں جنرل شویب جنرل امجد شویب صاحب کی طرف لے کر جانا چاہوں گی جنرل صاحب فوج 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 کرتے رہتے ہیں ہم لوگ نماند یہ کرتے ہیں کہ جی مردم شماری میں بھی فوج آ جائے سیلاب زدگان کی مدد میں بھی فوج آ جائے تو اس کے بعد پھر ہماری جمہوریت کا فائدہ اگر ہم لوگوں کو ہم ایک مردم شماری نہیں کرا ستے ہیں اٹلیسٹ ان علاقوں میں تو کنا ہے جا رسک نہیں دیکھیں جو تمیر صاحب بات کر رہے تھے مردم شماری ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے ہونی چاہیے بہت ہی ضروری ہے اس کی بنیاد پہ ہی آپ اپنے آئندہ مستقبل کے لیے پلاننگ کر سکیں گے آپ کی مین پار کے لیے کہ آپ کو آئندہ کتنے ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے کتنے انجینئرز چاہیے ہوں گے یا یہ نہیں چاہیے تو کوئی کسی اور فیلڈ میں آپ کی کیا رکوارمنٹس ہوں گی تو تعلیم کے شعبے میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں اور اسی طرح جو سفک فیسیلٹیز ہیں پانی ہے بجلی ہے ان کی ضروریات پر اغیرہ یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر آپ باقی ہوشمند قوم ہیں تو پلاننگ کے لیے آپ کو فگرز چاہیے وہ آپ کے پاس بنیاد نہیں ہے جب بیان نواز شہید صاحب نے پچھلے الیکشن میں بات چیت کرنے شروع کی تقدیر نے کی تو اٹھارہ کروڑ عوام کی بات کرتے تھے اب بیس کروڑ سے زیادہ عوام کی بات ہوتی ہے تو پانچار سال میں دو کروڑ کا اضافہ ہم نے زبانی کرتے تھے تو یہ چیز جو ہے یہ واقعی بہت ہو رہی ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ فوج ملکل موجود ہے اگر فوج سے مدد چاہیے فوج ہر کام میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے فوج ایک اپنی ذمہ داری کے تیت کرتی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اس دور میں چونکہ دہشتگردی کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے فوج کے پاس میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کے پاس اب مین پار اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک ملک گیر مہم کے لیے مہیا کر دیں وہ اس وقت ویسٹن فرنٹ پہ بھی دونوں جگہ پہ پوری طرح کمیٹڈ ہیں اور ان حالات میں شاید فوج نکالنی مشکل اور یہ پتہ نہیں کہ یہ حالات جو ہیں یہ سال اور چلتے رہے ہیں دو سال اور چلتے رہے ہیں لیکن مردم شماری کے لیے کوئی نو کوئی آپ کو ذریعہ کرنا ہوگا اور اس مردم شماری یہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے سپریم کورٹ جنرل صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھئے فوج نے دہشت گردی کے خلاف ایک بہت نمائی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس کے نتیجے میں آج ہم پرسکون محول میں رہ رہے ہیں لاہور جیسے شہر میں فوج کی کیا ضرورت ہے سیولین حکومت کی اپنی کریڈیبلٹی ساکھ کہاں ہے یہ سوال اٹھایا سپریم کورٹ نے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج سے پارشل مدد لے کے کام از کام حکومت آگے بڑے پلین تو کرے چیزوں کو یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے تنمیش حسد صاحب جو کہ آپ نے لیا یہ بلکل پارشل پارشل یونٹرلائزیشن ہو سکتی ہے لیکن اس میں جو دشواری ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سیاسی مقاصدہ اس کی وجہ سے کسی بھی جگہ پہ کسی ادارے کو میرا خیال ہے صحیح فگرز مل نہیں سکیں گے یہ ایک خوف موجود ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ پرانی جو فگرز ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا جو غلام ساخ خان کے وقت میں مردم شماری ہوئی لیکن اس کے فگرز جو ہیں وہ پبلک کو بتایا نہیں گئے اور وہ روک نہیں گئی اس میں سب سے امپورٹنٹ قصہ یہی تھا کہ ایمکیوم کے علاقوں میں بہت زیادہ اگزیجریٹڈ فگرز تھے اور وہ دیکھنے کے بعد حیران رہ گئے لوگ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اتنے وقت میں یہ آبادی اتنے کو نہ بڑھ گئی تو اس طرح بعض کمیونٹیز بعض جگہوں پہ حاوی ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کل کو پچیس سیٹیں ہیں تو پھر پچیس کی وہ آپ سے بتیس سیٹیں مانگنے شروع کر دیں آبادی کی بنیاد پر تمام چیزیں کچھ بھی فجید ہو سکتی ہے جی مجھے اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے جب بات کی جائے آبادی کی تو پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ تمام ایکسکیوزز ڈون کر مردم شماری نہ کروائی جائے اور پاکستانیوں کو ان کے صحیح آدادوں شمار نہ بتائے جائے ریسوسز کی ریویزن ہے الیکشنز کی بات ہے آنے والے وقتوں کے اندر نین ایف سی اوارڈز کی بات ہے یہ تمام چیزیں کس طریقے سے حل ہوں گے جب مردم شماری نہیں ہوگی اور پاکستان کے آلریڈی بہت سارے چیلنز ہیں اور چیلنجز کی بات کریں تو پھر ڈیفینٹلی چیلنج آتا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کو دیکھا یہ جا رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں مبسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تنہا ہوتا جا رہا ہے لیکن سرطاج عزیز صاحب کچھ اپیزٹ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اگر پاکستان تنہا ہے اور پاکستان کی پالیسی پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے قومت کوشش تو کر رہی ہے کچھ روس سے بہتری کرنے کی کوشش کچھ چائنہ سے تعلقات اور بہتر کرنے کی کوشش تو جاری ہے لیکن کچھ سائیڈ پر یہ بہتری ختم بھی ہو رہی ہے عمجد صاحب جب ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے جو بین الاقوامی ذرائع ہیں یا جو لوبین کرنے کی ہمیں ضرورت پڑی امریکہ کے اندر ایف سکسٹین کے معاملے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہ پر تعلقات کچھ کھٹائی کے اندر پڑتے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ستاج عزی صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں یہ درست بات ہے ستاج عزی صاحب کا کہنا پارشلی درست ہے ہمیں اپنے ریجن میں جہاں موجود ہیں وہاں ہمیں لازمان مشکلات ہیں ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات جتنے اچھے ہونے چاہیئے تھے وہ نہیں ہیں انڈیا اور افغانستان کے ساتھ تو معاملات پہلی بگڑے ہوئے ہیں تو کم از کم ایران کو ہم اپنے اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے تھے اور اس میں دو چیزیں تھیں جو ہمیں کارمت تھی لیکن ہم نے استعمال نہیں کی میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کا قصور ہے ایک یہ کہ یمن کے معاملے میں ہم نے بہت اچھا سٹانس لیا تھا جس سے سعودی عرب تھوڑا دور ہوا لیکن ہم نے جو ایران کے ساتھ سپیس کریٹ کی اس کو اوکوپائی نہیں کیا اور انڈیا کو وہاں پہ جانے کی اجازت دی ہماری طرف سے بڑی اگریسیو ڈپلومیسی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اسی طرح جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے وہ کھٹائی کا وہ شکار ہے اس کو بلکل آپ نے میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں ہم کچھ کاری نہیں رہے وہ کیوں نہیں کر رہے یہ اس حکومت کی پالیسی جو ہے وہ کیوں اس طرح کی ہے جبکہ ایران سے گیس لینا پاکستان کے مفاد میں اس لیے بھی ہے کہ وہ سب سے سستا رستہ ہے اور گیس میرا خیال سب سے زیادہ سستی اور دیر پا وقت کے لیے ہمیں وہاں سے محصر آ سکتی تھی چنانچہ ایران کے ساتھ ہمارے معاملہ تھوڑے لے ڈالیں انٹرنیشنل میں سمجھتا ہوں کہ نئی بھی الائنسز بن رہی ہیں سو آپ بھی اس پروسس کا حصہ ہیں جہاں آپ ایک سائٹ سے ہٹ کے دوسری طرف شاید جانا پڑے آپ کو اور جانا چاہیے جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے یہ ہمیں دوہزار پانچ سے نظر آرہا تھا کہ امریکہ گریجولی اب جیسے ہی انہوں نے انڈیا کو سیول نیوٹریئر اس کا ٹیکنالوجی کا ایگریمنٹ ان سے کیا یا ان کو آفر کیا تو یہ نظر آرہا تھا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے لیکن اسے ہم نے فوری پیشرف نہیں کی لیکن اب دی موقع ہے اور یہ ہوگا کہ جب امریکہ آپ کو آئیسولیشن بقتی طور پر نظر آئے گی جب امریکہ کسی کو فیور فیور کرے گا تو آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا جو ہے وہ فوراں اس کا جگہ ادھر ہوگا لیکن امریکہ جس سے ہٹے گا مغربی دنیا اس سے ساری ہے جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو آئیسولیشن لگے گی لیکن ترمیر صاحب یہ دیپلومیسی ایت دی اینڈ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایمبیسیڈرز کو بلائے جاتے ہیں ان کو بریف کیا جاتے ہیں دیپلومیسی کے حوالے سے پھر بائیس پارلمینٹینینز کو کشمیر کیشو پہ اب ہمیں یاد آتی ہے دیپلومیسی جو ہمارے پرمنینٹ ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے ادھر جن کو لگایا جاتے ہیں سیٹوں کے پر وہ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے دیپلومیسی کے اندر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ایمبیسیڈرز کا رونا تو بعد میں روئیں گے لیکن پہلے تو وزیر خارجہ ہونا چاہیے جو کام کام خارجی امور کو چلائے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی ملک کی خارجہ پولیسی جو ہے اس کے قومی مفادات کے تحت اس کو اپ ڈیٹ ہوتے رہنا چاہیے ہمارے ہم معاملہ یہ ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ پارلمینٹ کو خارجہ امور کے اعتماد میں نہیں لیتا کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتا ایک ملک کا سربراہ آتا ہے وہ دوسرے ملک کے سربراہ سے ذاتی تعلقات قیم کر لیتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے جنرل صاحب درست بات کر رہے تھے کہ ایران سے جو اپرچنیٹری تھی ہم اس کو نہیں ایکسپلور کر پائے لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک ملک کے ساتھ ہمارے وزیراعظم کے ذاتی تعلقات ہوں گے اور وہ فارن پولیسی کو اس طرح سے چلانا چاہے گا تو جو پرفیشنل فیصلے ہیں جو فارن آفیس کے کرنے کے ہیں وہ کسی انڈویجیل کو یا کسی ادارے کو اس کا رائٹ نہیں دیا جانا چاہیے یہ بات درست ہے کہ نئی صفبندی ہو رہی ہے اور ہم اس وقت چائنا روس اور دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عالمی دنیا سے کٹ کے بھی نہیں رہا جا سکتا ایک ہماری کتنی ڈیپینڈنس امریکہ کے اوپر دفاعی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے اور دوسرے امرویں اس کو یک دم آپ بلکل مائنس نہیں کر سکتے اس لیے عالمی برادری کی جو توقعات یہاں تھی وہ پوری نہیں ہوئی پاکستان کی سائد پہ جو کمیاں کتاہیاں فارن پالیسی میں ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ عالم کے اوپر پاکستان کی ڈپلومسی اگر جس چینل پہ چل رہے ہیں اس کو پروپرلی پرسو کیا جائے تو بڑی کامیاب ثابت ہو سکتی ہے اور اگر اس میں ذرا بھی کتاہی ہو تو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر پروفیشنل ڈیسیشن کی بات کی جائے تو پھر سند ایپکس میں بھی کچھ پروفیشنل ڈیسیشنز لیے گئے کون سے بریک کے بعد بتائیں بریک پہ جائیں پہلے سند ایپکس کمیٹی کے بارے میں بات کی یہ اجلاس ہوا بہت اہم چیزوں کے بارے میں بات کی گئی جس کے اندر ایک بات تو یہ بھی تھی کہ کسی ایسے گروہ کو عوام دشمنی نہیں کرنے دی جائے گی اور ایون یہ خالوں کی باتوں کے اوپر عوام کو دبانے نہیں دیا جائے گا ایپکس کمیٹی کے اندر ایون ٹارگٹ کلرز کی بھی بات ہوئی اور تقریباً 50% سے بہت زیادہ 50% سے زیادہ ٹارگٹ کلرز ایم کی بات کی گئی یہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک اور بات کر دی بڑی اہمیت کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں فسادی گروہ کو عوام کو دبانے کی کوشش نہیں جو کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کرنے دی جائے گی لیکن اب دس سیم ٹائم دو تین اور بھی باتیں تھی تنویش ازاد صاحب آپ سے میں سٹارٹ کروں گی جب بات کی گئی گاڑیوں پر نمبر پلیٹس لگانے کی تو مراد علی شاہ صاحب کو یہ یاد نہیں آیا کہ پہلے اپنی پولیس کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹی لگوا لیں یا جو جالی نمبر پلیٹے لگیں گے جس کے اندر چیف جسٹس کے بیٹے کو اگوا کر لیا تھا وہ بھی پولیس کی نمبر پلیٹ تھی پہلے جالی نمبر پلیٹے تو ختم کر رہے ہیں اس کے بعد چپس کی بھی بات ہو جائی دیکھیں نکاح بہت سے کل اچھی باتیں ہوئیں اور بہت سے ایسی باتیں آئیں جن کی مجھے تو سب ہی نے آئی جب یہ کہا گیا کہ کراچی اپریشن منت کے انجام تک پہنچے گا یہ بالکل پہنچنا چاہیے نیا سناریو جو وہاں ڈیویلپ ہو رہا ہے نیا میر آنے کے بعد اس کے کیا اثرات ہوگے اس کے اوپر غور کیا ہوگا ٹارگیٹڈ اپریشن جاری رہے گا یہ بالکل رہنا چاہیے سیاسی اور اسکری قیادت ایک پیج پہ ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلی ہسٹری دیکھی ہے کئی ہفتوں میں کئی مہینوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کی سیاسی حکومت یا ایون مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ اسکری اداروں کو اس طرح کا تعاون فراہم کر رہی ہے جو دیشنگردی خلاف جنگ میں ضروری ہے دیکھئے بات یہ بلال اکبر صاحب نے اہم بات کی وہ بات یہ ہے کہ میرٹ سسٹم جو ہے یہ پریویل کرنا چاہیے کوٹا سسٹم جو ہے یہ احساس محرومی پیدا کر رہا ہے شہری عبادی کے جو نوجوان ہیں پھر وہ کرائم کی طرف جا رہے ہیں یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ اگر میرٹ کو فروغ نہیں دیں گے انصاف کا نظام نہیں دیکھیں جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک امید تھی کہ یار میں جب پوسٹ گیجویشن کرلوں گا تو میں ایک کیریئر بنا لوں گا کوئی اپنی فیملی کو ایکنومکلی سپورٹ کر سکوں گا آج جو بچہ امی کرتا ہے اس کے پاس کیا آپشن ہے آپ نے کراچی میں اپریشن کیا وہاں پہ کم ہو گئے جرائم لیکن سیاسی قفتیں کہاں ہیں جو دوسرے ادارے کہاں ہیں جب تک معاشرہ پورا اس میں حصہ نہیں ڈالے گا حالات بہتنی ہوں گے اور آخری بات یہ کہ یہ جو مدارس کی ریجسٹریشن کا نیا قانون لے آیا جا رہا ہے یہ بڑی سینسٹیف بات ہے یہ جو سات آٹھ ہزار مدارس یہاں پہ موجود ہیں نو ہزار کے قریب مدارس کراچی میں تو بڑی عجیب سیچویشن ہے اب جو نیا ریجسٹریشن کا نظام ہے جس میں تین اداروں سے ہر دینی مدرسے کو ریجسٹریشن کروانا ہوگی یہ دینی حلقے جو ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ آپ اس کو قابل قبول بنا کے وفامت کے ساتھ لے کے آئیں اگر ون سائیڈ طریقے سے تیار کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں بات آتی ہے ایمپلیمنٹیشن کی تو منگو پیر کا علاقہ ہو گیا کراچی کے اور ایسے علاقے ہو گیا جہاں پلیس نہیں جاتی یا پلیس جانے سے کتر آتی ہے ادھر کیا کیا جائے گا ادھر بھی کیا ریجسٹریشن کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا لیکن امجد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کراچی میں ہمگامہ آرائی سے بچنے کے لیے ایک فورس کی بنانے کی بات کی جاری ہے تو لاہور میں ڈالفن فورس جو منی اس نے کتنی کارکردگی دکھا دی جو کراچی والے بھی وہی موڈل اپنانے لگے دیکھیں کراچی کا اصل مسئلہ جو پولیس کے لحاظ سے ہے وہ یہ دو پرابلم بڑی شدید ہیں کراچی کی آبادی دو کروڑ سے اوپر ہو گئی لیکن پولیس کی تعداد وہ تقریباً میں سمیتوں سے انیس بیس کا فرق پڑا تھوڑی سی بڑی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے یعنی تعداد سے میں سمجھتا ہوں جیسا ہونا چاہیے اس سے تقریباً دبنی آپ کو پولیس فورس ماں چاہیے جو آج ہے اسی وجہ سے رینجرز وہاں پہ رکھے تو رینجرز ان کو رین فورس کر رہے ہیں اب رینجرز وہاں بیٹھے نہیں رہے ہیں کہ رینجرز واپس چلے جائیں تو پولیس وہاں پہ پوری ہونی چاہیے دوسری طرف یہ ہے کہ پولیس کی ٹریننگ جو ہے لیکن باقی جگہوں پہ پولیس کا مسئلہ ہے اور تیسرا اس میں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پولیس کی تعداد بڑھائی گئی ان کی پوسٹنگز اور ان کی ریکروٹمنٹ دونوں سیاسی بنیادوں پہ ہونی ہیں چنانچہ وہ اپنی سیاسی وفاداریوں کی وجہ سے پولیس فورس کے اندر موجودہ اور زندہ ہیں اور انہی کا سیاستدانوں کا پھر کام کرتے ہیں ان لوگوں کا ہی کام کرتے ہیں جنہوں نے ان کو نوکریاں دلوائی ہیں اب یہ صورتحال ایک اصلاح کے لیے ضرورتی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہمارے ملک میں ریفارمز کا رواج نہیں ہے تو پولیس سسٹم میں بھی کوئی ریفارمز ایسی کی نہیں گئی جس سے کہ اس کو ڈیپ لیٹرسائز کیا جاتا ان کی ٹریننگ بہتر کی جاتی اور ان کی ریکروٹمنٹ اور پرموشنز اور پوسٹنگ کا نظام جو ہے جنرل صاحب پولیس کا تو فنڈ ہی کھا گئے آئی جی کو جو پیسے دیئے گئے تھے پولیس کے لیے اس بجٹ کے اندر کرپشن کی تحقیقات نیب کر رہا ہے یہ کیا بیبسی ہے اس ملک میں یہ اس طرح کے مسائل ہیں اب اگر پولیس آپ کی ایفیکٹیو نہیں ہوگی تو ہر تھوڑے وقت کے بعد آپ کو کبھی فوج کی کبھی رینجرز کی ضرورت پڑے گی اور وہ آئیں گے کچھ دنوں کے لیے معاملات کو سیدہ کر کے پھر وہ نکل جائیں گے پھر وہ آرزی چیز ہوگی اور اس کے بعد پھر دوارہ قصہ شروع ہو جائے گا تو یہی حال کراچی میں ہے سندھ کی پولیس پاکستان میں بعض اس کے جو کاؤنٹر ٹیرزم ہے اس میں بہت اچھا کام کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ کافی ایفیکٹیو کام کر رہے ہیں لیکن اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ وہاں پہ وہ خراب ہے وہ بہت زیادہ پولیس سائز ہے شورٹ ٹرم سلوشن کی بجائے لانگ ٹرم سلوشن کی طرف جانب پڑے گا تنویش حضار صاحب وہ قربانی کی خالوں کی بھی بات کر لیتے ہیں وہ بھی کراچی کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے جب ہی ہیدیہ قربان قریب آنے لگتی ہے تو پھر وہ خالوں کا مسئلہ بن جاتا ہے ابھی تھوٹے دن پہلے ہی ایمکی ایم کے وہ جو بھوک ہرتالی کیمپ لگا ہوا تھا وہاں کے ایک ایسے لیڈر جو کہ اب چھوڑ چکے آمر لیاکت صاحب انہوں نے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کون ہمیں قربانی کی خالے لینے سے منع کرتا ہے اب تو ڈپٹی کمیشنر کی اجازت لینی پڑ جائے گی سب کو دیکھیں میں ایک چھوٹا سا وہ جنل صاحب نے جو بات کہی اس پر کمنٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک بہت شاندار ریسرچ ہوئی ہے سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی شہر کو فصیلوں کے ذریعے اصلے کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے محفوظ نہیں بنایا جا سکتا اصل طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل کیا جائے اگر ایک شہری دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی واردات ہوتی ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں کچھ گوائی دینے پہ تیار نہیں ہے اگر میں پولیس کو اطلاع دوں کہ کہیں واردات ہوئی ہے کیا پولیس بار وقت پہنچے گی کیا مجھے مجرموں سے بچا لے گی کیا بات یہ ہے کہ شہریوں کا اعتماد جب تک حاصل نہیں ہوگا لائن فورسنگ ایجنسیز اس وقت تک کراچی کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا کراچی کے لوگ جو ہیں یہ اگر پورا تعاون کریں گے ان کے ساتھ ان کا فیل بیک کیا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے ٹھیک طرح ان پلیس ہو ایک یونین کونسل کا چیرمن جانتا ہے اس گلی محلے میں کون بندہ کہاں سے آگے بسا ہے اس سے مدد لینے مدد تو لینی ہوگی لیکن پولیس کی بات کر رہے تھے اور وہاں کے حالات بڑے برے ہیں پولیٹسائز ہوئی ہے لیکن پنجاب پولیس کے حالات کون سے بہتر ہیں ادھر کیا ڈی پولیٹسائزیشن کی بات کی جاتی ہے کیا ادھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی کارگردگی اتنی اچھی ہے کہ اس کو بہتر بنانے کی ضرورت نہیں تو بہتری کی ایک بات کی جاری ہے لیکن بہتری کیا ستہ ہی بہتری وردی تبدیل کرنے کی بات کی جاری ہے مزاج تبدیل کرنے کی بات نہیں کی جاری سکھیرا صاحب آئی جی پنجاب یہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے لیے وردی کو موضوع بنانے کے لیے اس کا رنگ تبدیل کر دیا جائے گا کالے سے سبز کر دیا جائے گا لیکن تنویش حیزاد صاحب صرف وردی کے اوپر پیسہ لگا دیں گے یا جو فنڈز جن کی تھوڑے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے وہ فنڈز جو کہ فلاہ کے لیے پولیس احلکاروں کے تھے وہ فنڈز جو کہ شہیدوں کے لیے تھے وہ فنڈز جب تزینوں آرائش پہ لگ جائیں گے دفاتر کی افسروں کے دفاتر کی تو پھر تو ڈی موٹیویشن آئے گی چاہے آپ جتنی مرضی بندیاں تبدیل کر لیں دیکھیں کوئی آٹھ دس پولیس کے فورسز بنی ہوئی ہیں پنجاب کے اندر اور مختلف میکموں کے لیے مختلف کام وہ کر رہی ہیں سب سے اچھی یونیفارن جس کی ہے وہ ڈولفن پولیس کی ہے دولفن پولیس والے آپ جانتے ہیں رشوت دیتے پچھے دنوں پکڑے گئے یہ جو پروٹوکول ڈیوٹیاں دینے والے جو لوگ ہیں آپ پولیس کو مخمل کی یونیفارم پہنا دیں اگر وہ چھوٹو گین کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے اگر ان کے پاس تربیت نہیں ہے اگر ان کے پاس دیکھئے کیا لاہور میں جو پولیس کے تھانے ہیں کیا ان کے پاس اپنی امارتیں ہیں کیا ان کے پاس سٹیشنری ہے میں فیہ درج کرانے جاتا ہوں تو میں کاغذ پینسل ساتھ لے کے جاتا ہوں تاکہ وہاں پہ تھانے کے اندر یہ درج ہو جائے کیا سونے کا وقت ہے پولیس والے کے پاس کیا ان سے پروٹوکول ڈیوٹی نہیں لی جاتی کیا یہ پنجاب کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ درجنوں ایس پی کی پوسٹیں غالی پڑی ہیں جتنی عبادی کے لیے جتنی پولیس ہونی چاہیے کیا اتنی بجود ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آئی جی صاحب جو ہیں پتہ نہیں کیوں ان کی سوئی یونی فارم پہ اٹک گئی ہے مارچ میں انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا کہ جو لیڈی پولیس اہلکار ہیں یہ شلوار کمیز اور عبایا نہیں اٹھ سکتی اچھا ابھی یہ کہتے ہیں کہ گربی سے بچانے کے لیے میجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ اس اقدام کے پیچھے کوئی نئی انویسٹمنٹ تو نہیں کسی کمیشن کا چکر تو نہیں کوئی بندہ ہے جو کون سپلائی کر رہا ہے کہ بعض کات اس طرح کے ڈسین اس لیے بھی کرا دیا جاتے ہیں کہ اپنوں کو نواز آجائے کہ اپنوں کو نواز آجائے جنرل صاحب یہاں وردی کی تبدیلی کی بات آ رہی ہے یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ سامنے سے ستہی طور پر پولیس کو اچھا بہتر بنا کے دکھایا جائے یہاں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ گرمیوں سردیوں کا خیال رکھا جائے تو اس چیز کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا کہ جب پولیس والے ان دی لائن اف فائر ہوتے ہیں اس ٹائم پر ان کے پاس کتنا پروٹیکٹیو سامان ہوتا ہے کتنی ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں کتنے ہلمٹس ہوتے ہیں کس طریقے سے ان کی گن کو ہینڈلنگ کی تربیت ہوتی ہے ان چیزوں پر تو دہان نہیں دیا جا رہا ہے میں وہی اذکر رہا تھا کہ اس میں مارٹنائزیشن کی ضرورت ہے اور یہ ہر چند سالوں کے بعد آپ کو اپنی اداروں کو مارٹنائز کرنا چاہیے مختلف ادارے اپنی پلانز بنا کے رکھتے ہیں اگلے پانچ سالوں میں کیا شکل ہوگی دنیا میں کیا ٹرینڈز آ رہے ہیں اور پولیس کے پاس کیا ایک اپنٹ ہونا چاہیے اگر مارٹن ٹیکنالوجی ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے اور اس سے آپ مجرموں کو پڑھنے میں آپ کو آسانی رہتی ہے اور آپ صحیح لوگوں تک صحیح مجرموں تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں یہ ایسی ٹیکنالوجی آگئی جہاں کہ آپ کی جان کی حفاظت پولیس والا جو کام کر رہا ہے اس کی اپنی جان کی حفاظت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے تو وہ ایفیکٹیبلی ڈیوٹی اپنی کرے گا ابھی سڑکوں پہ کھڑے کراچی میں لوگ مارے جاتے ہیں پولیس والے بھی مارے جاتے ہیں ریجر بھی مارے جاتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کی اپنی حفاظت پرابر انتظامی ہوتا اور اگر اس کو اپنی جان کا خوف سر پہ سوار رہے تو وہ ڈیوٹی کیا کرے گا سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں اس پروسس کا حصہ ہیں جو ادارے جو فعال ادارے ہیں جن کے اوپر لیڈرشپ ان کی اچھی ہے وہ آئندہ کا سوچتے ہیں اور یہ ان چیزوں میں نہیں پھستے جو کہ بڑی فریبلس ہیں اگر یونیفارم آج آپ کی ہے کچھ ایسی کہ وہ آپ سمجھتے ہیں بہت ایسی سے بہتر ہو سکتی ہے تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے ضروری آپ کا ہتھیار ہوگا اس سے زیادہ ضروری آپ کی کمیونیکیشن ہوگی اس سے زیادہ ضروری آپ کی گاڑیاں ٹرانسپورٹ ہوگی جس کے ذریعے لوگ آپ کے پولس والے جلدی پہنچ سکیں واقعے کے اوپر یہ نہیں کہ ان کی گاڑی رستے میں خراب ہوئی ہو اور وہ برنیاں میں ان کے سرکے لگا سی بنانے کے لیے جنرل صاحب کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھرتی کا نظام ہے ان کا اس کو بہتر بنانا کی ضرورت ہے سندھ کے اندر تو حال یہ ہے کہ وہاں جالی بھرتیاں سفارش میں بھرتیاں اکربہ پروری تو دو دو لاکھ تین تین لاکھ روپے لے کر بھرتی کرنے کی بات کی جاتی ہے بڑے بڑے عرام سے باتیں ہوتی ہیں ریکروٹمنٹ آفیسز کے اندر جب پیس دینا ہوتا ہے اس ٹائم پر پیسے لینے کی بات آتی ہے لیکن ستہی طور پر چیزوں کو تبگرے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آوے کا آوہ جو بگڑا ہوا ہے اسے بہتر کیا جا سکتا ہے جب ایک پولیس والا نئی وردی پہن کر گاڑی کو دھکے لگا رہا ہوگا اپنی جان کی فکر کر رہا ہوگا جب دہشتگردوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہوگا اس ٹائپ پر اس کو یہ فکر ہوگی کہ بلٹ پروف جیکٹ نہیں تو پر نئی وردی کس کام کی ہوگی یہ سوچنے کی ضرورت ہے سکیرا صاحب کو وردی تبدیل کرنے سے پہلے مزاج تبدیل کریے لیکن مزاج کچھ تبدیل ہوتا پی آئیے کا مزاج تبدیل ہوتے پہلے ہمیشہ نیگٹیف خبریں ہوتی تھی پوزیٹیف خبریں بڑی کام آتی تھی پھر ایک پوزیٹیف خبر آئی پریمیر سروس کی اس کے بعد اب ایک اور پوزیٹیف خبر آئی ہے دو بہنوں نے ایک ہی مومنٹ پر ایک ہی ٹائم پر بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ چلا کر ایک ریکارڈ قائم کر دیا دونوں فیمیل پائلٹس ایسا ریکارڈ پہلے نہیں تھا تنویر صاحب مریم مسعود ارم مسعود ایک تو ویسے پی آئیے کے لیے تو ہے یہ قابل فخر لیکن ہمارے لیے بھی تو قابل فخر ہے کہ پوری دنیا کے اندر خواتین کے بارے میں پہلی پرائم منسٹر ہمارے یہاں آئے کہ مسلم ملک کے اندر اس کے بعد یہ ریکارڈ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان دونوں بہنوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں بچیاں جب بھی کہیں اچھا پرفارم کرتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ جو ریزلٹ آتے ہیں بی اے کے ایم اے کے میٹر کے ایف اے کے ہمیشہ بچیاں جو ہیں وہ بچوں سے آگے آج کل جا رہی ہیں جو خوشی کی بات ہے ان کے حسنا فضائی ہونے چاہیے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے انیکہ کہ پاکستان میں کتنی دو بہنیں ایسی ہیں جو پی اے کی پائلٹ بن سکتی ہیں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو یہ مواقع بھی اثر ہیں جس ملک میں خواتین کی بہت بڑی تعداد وہ جو ہے زجگی کے مراحل کے دوران اللہ کو پیاری ہو جاتی ہو اور ان کو ہیلتھ فسلٹیز پوری نہ ہوں ففٹی ون پرسنٹ پاپولیشن جو ہے اس کو ہم نے ترقی کے عمل سے بلکل نکالا ہوا ہے میں تو اس دن زیادہ خوش ہوں گا جب پی اے کی چیرمن کو خاتون ہوگی میں اس دن خوش ہوں گا جب ایوییشن کی پولیسی بنانے والوں میں خواتین کی آٹپورٹ شامل ہوگی ہم نے خواتین کو دیکھا ہے اسمبلیوں میں بٹھایا ہے سپیکر انہیں بولنے نہیں دیتے جو بعض کاتون کی شکایات آتی ہیں ان کو ڈیویلپمنٹ فنڈز میں ڈسکرمنیچن کا سامنا ہوتا ہے دیکھئے بات یہ ہے میں جرمنی گیا جب پڑھنے کے لیے جس جہاز میں گیا اس کو خاتون چلا رہی تھی جو ٹیکسی ڈرائیور مجھے لینے کے لیے آئی وہ خاتون تھی جس ہوتل میں ٹھہرا اس کی مالکن خاتون تھی جس ملک میں گیا اس کی چانسلر خاتون تھی ترقی آفتہ ملکوں میں انہوں نے خواتین کو ترقی کے دھارے میں شامل کیا ہے مطلب یہ بات ہے دین یہ آگی نا ہم باتے کرتے ہیں ہم لوگوں کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا جنرل شریف صاحب ہمارا مائنڈ سیٹ کب چینج ہوگا کیونکہ صرف اور صرف یہ ایک اچھا اچھا پاسچر ہے ایک اچھا جیسٹر ہے ایک اچھی چیز ہے لیکن مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تب باقی چیزیں چینج ہوگی جن مسئلوں کی طرف تنویش عزاد صاحب نے نظر دلوائی تو وہ ساری چیزیں تو مائنڈ سیٹ چینج ہوگی تنویز صاحب جو بات کرنا ہے وہ تو ان سوسائٹیز کی بات ہے جو بہت عرصے سے اس راہ پر چلے ہوئے تھے میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہمارے بھی ہاں پہلے ہی کے نسبت کافی بہتری ہے اور آپ اگر دیکھیں تو تعلیم جیسے جیسے بڑھ رہی ہے خواتین میں تعلیم کا رجان بڑھ رہا ہے بہت ساری خواتین بڑی پورا اعتماد ہمارے اپنے میڈیا میں دیکھیں انکر پرسنز ہیں اور باہر پولس میں بھی ابھی آپ کو نظر آتی ہیں آرمی میں جا رہی ہیں ہیر فورس میں آپ دیکھئے کہ آپ کو نظر آتی ہیں خواتین جہاز اڑاتی ہوئی صورتحال اتنی بھری نہیں بہتر ہے ہماری سوسائٹی آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں پہ سوسائٹی ہماری ایسی تھی کہ سمجھائیے جاتا تھا کہ خاتون کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اس کو پردہ نشین بن کے اپنے گھر میں بند رہنا چاہیے لیکن آج وہ صورتحال بدلتی نظر آ رہی ہے وہ مذہبی جماعتیں وہ مذہبی اداریں جو پہلے بہت زیادہ اس پر قدغن لگانا چاہتے تھے اب ان کی طرف سے شاید اتنی شدید مضمت شدید اعتجاج نہیں آتا تو امید تو کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہاں چیزیں بہتر ہوں گی اور خواتین کو بہتر مواقع ملیں گے اور ملنے چاہیے یہ ہماری بچیاں ہیں ہماری اولادیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہمیں یہ ترقی کرتی نظر آئیں گی ترقی کرتی نظر آنی چاہیے جنرل امجر چوئب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا تنویش احزاد صاحب ناظرین خواتین وہ طبقہ جو کہ ٹوٹی ون پسنٹ آپ کے ٹوٹل پاپیلیشن ہے اس کو ڈپک کرتا ہے اور اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا جبکہ آپ نے آدھی آبادی کو ویسے ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی اجازت نہیں دی اور اجازت دینے کی بات کریں تو اجازت لینے کی ضرورتی خواتین کو کچھ اپنے رائٹس خود بھی لینے ہوں گے ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی ہمیں فیس بک ٹوٹر پر باخبر صبح کے نام سے آپ جوئن کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ